بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو جو ہے وہ پیارے دوستو جو بھئی ہمارے سعودی عرب میں ہیں اور وہ نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں چودہ مارچ کے بعد جو ہے وہ نیا قانون آئے گا تو اس میں کافی سارے دوست یہ سوچ رہے ہیں کہ چودہ مارچ کو قانون آئے گا اور پندرہ کو جو ہے وہ ہم نقل کفالہ کروانے گے تو آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ کچھ طریقہ کا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر عربی میں جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے یہ نظام العمل السعودی یہ ادارہ ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے عربی میں جو ہے وہ کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ سمجھ آجائے یہاں پہ وہ کہہ کے رہے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے نائنٹی ڈیز بیفور دا موو یہ چیز اہم ہے کہ وہ سمجھ کرے گا ایک نوٹس وہ الیکٹرونیکلی مطلب کہ آن لائن بھی آپ ان کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں یا جو ہے آپ نے نائنٹی ڈیز پہلے ان کو جو ہے وہ موو ہونے سے پہلے آپ نے اپنے کفیل کو جو ہے وہ لازمی انفارم کرنا ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ انفارم نہیں کرتے تو آپ اللیگل جو ہے وہ نقل کفالہ کروا رہے ہو لیگل یہ نقل کفالہ نہیں ہوگا اگر آپ جو ہے وہ لیگل طریقے سے کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ لازمی سکسٹی ڈیز یا نائنٹی ڈیز آپ نے کمپنی کو چھوڑنے سے پہلے یا کفیل کو چھوڑنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ لازمی انفارم کرنا ہے اب یہاں پہ اور ون ہی وانٹ ٹو ٹرمنیٹ ایک کنٹریکشل ریلیشنشپ یا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کفیل جو ہے وہ اگری ہے آپ کو کفالہ دینے کے لیے پھر آپ کو کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آپ کو کفالہ دیتا ہے تو آپ چودہ مارچ کو ہی جو ہے وہ کفالہ کروا سکتے ہیں پیارے دوستو اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے وہ اگر چودہ مارچ کے بعد ہمارا جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا ہمیں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم ایک تو جو ہے وہ ہماری ایکزٹ ری انٹری جو ہے وہ ہم خود لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے اپنا فائنل ایکزٹ لگانا ہے وہ ہم جو ہے وہ خود لگا سکتے ہیں پہلے جو فیلڈ کے پاس کام کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ وہ کام کریں گے تو بھئی ہمارا ہو سکتا ہے ادروائز جو ہے ہمیں ان کا انتظار ہی کرنا ہے دو دو تین دن ہفتہ مہینہ جتنا بھی ان کی اپنا مزاج ہوتا تھا ابھی وہ والے کام جو ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں پیارے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو نکل کفالہ کے بارے میں آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت